بہت بڑا ظلم اور بغیرتی کا مزارہ کیا ہے میری بیوی کو انہوں نے نگا کھا دیا ہے میرے بوبیل چائے تشدد کیا ہے بچوں کو مارا ہے میرا چھوٹا بچہ دس مہینے کا ہے وہ چیخ تک چلاتا رہا ہے تیک تیس چالیس گانی میں تھی چنگی چوک کو انہوں نے یہ اغمال بنایا از دن سے بھی یہ حرام کھولی کر رہے تھے میرے دوستوں کے گھروں میں میں بھی چھاپا مارا ہے چیف جستر صاحب خدا کے واسدے میں پاکستانی ہوں اتنا بڑا ظلم میں سوچ نہیں سکتا اور میرے ساتھ اتنی بڑی زیبتی ہو گئی ہے اور میرا یہ گناہ ہے ہم عمران خان کے ساتھی ہیں خدا کے واسدے لوگوں آجاؤ کچھ نہیں بچنا میں مرنا چاہتا ہوں مجھے مار دیں گولیاں مار دیں میں بغیرتوں کا ان حرام زدوں کا میں مقابلہ کرنا چاہتا ہوں اور میں ملسک 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 اسے ادھر سے جو اہمان گئی ہیں گھر کی ہیں اور چاہتر چھر چھار بیواری گئی ہیں میں گولی قبول کرنا چاہتا ہوں مرنا چاہتا ہوں خدا کے واسدے چیف جستر صاحب خدا کے واسدے الیکشن تو تباہ ہو الیکشن تو گھر گھو چکا ہے الیکشن تو گھنڈا گھنڈی کی بھیم چکڑ 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 ہے کہ ہمارے سادے لوگوں گلوں نے کانس بستر رکھ دیئے مرماشی تھی اب ہمارے کھاپ اس دن چود نہیں ہے خدا کہ ہمیں گولی مار دے چیف جستر صاحب آپ ہمیں گولی مار دے بسم اللہ الرحمن الرحیم قلب اللہ عوض اللہ حسمت لم جلت غلم جلت غلم جلت غلم یکلہ حب و فنحت میں جو اس وقت ویڈیو بنا رہا ہوں اس صبح کے پونے چار ہو رہے ہیں میں چیف جستر سپریم کوٹا پاکستان آپ کو بتا رہا ہوں میں جمچھے دستی آپ سے مخاطب ہوں میں چار قومی اسمبلی کے الیکشن جیتا ہوں آج خفیہ جنسیاں اور سیٹی جی کے لوگ میرے گھر زفر قرونی جھنگ روڑ مزفر میں پہ داخل ہوئے ہیں اور انہوں نے بہت بڑا ظلم اور بغیرتی کا مزارہ کیا ہے میری بیوی کو انہوں نے ننگا کر دیا ہے میرے بوبیل چائے تشتت کیا ہے بچوں کو مارا ہے میرا چھوٹا بچہ دس مہینے کا ہے وہ چیخ تک چلاتا رہا ہے انہوں نے چار دو گھنٹے میں گھر پہ تیر گھنٹے کے اکمال بنایا اور پوری انہوں نے گھنڈا گھر دی اور پہ دماشی کا مظاہرہ کیا موبیل فون لے گئے کیملے توڑ کے لے گئے تک تیس چالیس گھنیاں تھی چنگ چوپ کو انہوں نے یہ اکمال بنایا اج دن سے بھی یہ حرام خوری کر رہے تھے میرے دوستوں کے گھروں میں میں بھی جنہ چھاپا مارا ہے اور میرے ساتھ بہت بڑا ظلم اور زیادتی ہوئی ہے میں پچھلے نو مہینے سے ان کی گھنڈا گردی کا مقابلہ کر رہا ہوں آج یہ ابھی بغیر کی پہ آگئے ہیں انتہا پہ آگئے ہیں چیف جیسے صاحب خدا کے باسدے میں پاکستانی ہوں اتنا بڑا ظلم میں سوچ نہیں سکتا اور میرے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہو گئی ہے کہ میرا چلم یہی کوجہ ہے کہ میں اس ملک کے ساتھ کھڑا ہوں اس قوم کے ساتھ کھڑا ہوں میں ایک ورکر کراس سے آئے ہوں اور میرا یہ ایک اوڈا ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھی ہیں انہوں نے کتنے دنوں سے میرے پر ایک کیس تھا میں نے مبتان بینچ سے جوہنا ہوئی خاتی زمانت کرائی پھر اس کے بعد میں نے مدفرگر سے بھی آکے ایک زمانت کرا لی تھی اس کے بوری زمانت کرا لی تھی اور کوئی کوش نہیں اس کے باوری ہوئی تھی میں اس ہیڈ پر رائے رہا تھا آج رات میں چھوک بیگر کی کب مظہرہ کیا ہے میں کبھی چھوچی نہیں سکتا اور میرا دماغ کان کرنا چھوڑی ہے اور میں اس کے ساتھ ہی اپنے قبیلے کے دوستوں کو دوستوں سے جو میرے امیدوار ہیں سب سے کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے ہی کرتے ہو جاؤ اتنی بغیرتی ہم اپنی عزتیں اترواہ بکھتے ہیں اتنا بڑا سلم اور اتنا بڑا جبل اور میں کبھی جو سوچی نہیں سکتا تھا کہ یہ اتنی بغیرتی کریں یہ سیٹی جی کی گنڈا گرتی کے لوگ ان کے لوگوں کو یہ الیکشن اڑا رہے ہیں یہ خفی ایجنسیاں یہ بھی کو ڈالیں انتہائی بیگلتی کا مظہرہ کریں خدا کے واسطے لوگوں آ جاؤ کچھ نہیں بچ رہا میں مرنا چاہتا ہوں مجھے مار دیں گولیاں مار دیں میں ان بغیرتوں کا ان حرام زدوں کا میں مقابلہ کرنا چاہتا ہوں اور میں انگلیسٹ اسے عزت جو ہے گئی ہیں گھر کی ہیں اور چاہتر چھوچھا دیواری گئی ہیں میں گولی قبور کرنا چاہتا ہوں مرنا چاہتا ہوں خدا کے واسطے چیف جسر صاحب خدا کے واسطے الیکشن تو تباہ ہو الیکشن تو غرق ہو چکا ہے الیکشن تو ہنڈا گندی کی بھی چکا 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 ہے کہ ہمارے سالے لوگوں کے انہوں نے کارلز مصرد کیے بدماشی کی اب ہماری بھائی اسے نفوض نہیں ہے خدا کے ہمیں گولی مار دیں چیف جسر صاحب آپ ہمیں گولی مار دیں خدا کے واسطے ہمیں ہماری اسے نفوض بچی ہمیں یہ کون لوگ ہیں یہ کس کس سے آئیں یہ بدماشی اور ان بغرتی پہ آگئے ہیں خدا کے میں دوستو خدا کے واسطے میں تمام کو کہتا ہوں کل اکٹھے ہو جاؤ خدا کے واسطے اکٹھے ہو جاؤ اگر آپ اکٹھے نہیں ہوتے میں بیٹھتا ہوں مجھے ماریں مجھے اٹھائیں میروں پر جو بغرتی کریں میروں پر یہ جو کچھ یہ حرام ذت کی کر چکہ رہا جو کچھ میرے گھر پہ ہوا ہے جو کچھ ہوا ہے آپ تصور نہیں کر سکتے میری عزت بھی نودلی گھر پہ بھی انہوں نے ہمراہ کر دیا بغرتی کا بھی مضرحہ کیا اور میرا ہم چیز جو ہے نا انہوں نے پیوار کی انتہائی انتہائی کدری کا کدری گردی کے مضرحہ کر کے میں کبھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ میں چار دفعہ کہوں گے سمجھنے کی ایک سے جیتنے والے شخص میرے ساتھ میری عزت بھی میری عزت بھی اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کبھر شخصوں میں مسلمان نہ ہو وہ پہیارا تھا کوئی میں میں کوئی کوئی اس چیز کمی شوچی اس ملک کے بارے میں میرا چیز آلہ ہے یہ پاکستان ہے مگر میری اس حالت میں اس حالت میں جو کچھ کیا ہے یہ نے پہیارتی کیا ہے اور میرے دوستوں حزیزوں اے جو اے جو فرناقل میں صبح پہتھتا ہوں پہتھتا ہوں پہتھتھو پھر مجھے مارے اے مجھے دل کو مارے میں کتنی کی بھی گوریاں مارے میں مرنے کو مرنے کو تیار ہوں ان بغیرت ان حرام ساتھوں نے ان میں غیرت نہیں ہے یہ کنجر ہے یہ پاکستان کے دشوال ہے یہ بغیرت ہے یہ درندے ہے یہ درندے سے بڑھتا ہے یہ گھبیری ہے یہ بیری سے بڑھتا ہے یہ نوچری ہے انہوں نے اتنا آکھیں ہمارے بچوں اور تو کو نمہ کریں اور ہی درندے سے بڑھتی کریں لانہ درندے کے دریمان کیا کریں کیا کریں لانہ کے سلیکشن پہ ہمیں سلیکشن کیلئے اس چول کو بٹھاؤ اس کتا کو بٹھاؤ اس بیگرد روہ شریف کو بٹھاؤ اس کلے کو بٹھاؤ اس ترطوری کو بٹھاؤ انہوں نے مل کو روٹائے ان کو بٹھاؤ دو ان کو سیٹھے دے دو اور یہ بڑھتی یہ سنو یہ سیتیا یہ تو شتد ہمارے ساتھ کریں تمہیں گریہ مل کو تمہیں گریہ تمہیں گریہ